ڈیفرنٹ اقسام کی خانسی کے علاج کے لئے اس کا استعمال ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے آپ کی بلگم کو خارج کرنا تو اس میں یہ بہت زیر کے علاوہ کچھ بزرگ حضرات اور اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو میر چینل میں ہوں آسیم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں میں ریویو کروں گا پلمانول سیرپ کا تو پلمانول سیرپ کا استعمال پاکسن کے اندر کافی زیادہ کروایا جاتا ہے ڈیفرنٹ اقسام کی خانسی کے علاج کے لئے اس کا استعمال ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے فائدے بتاؤں گا اس کے نقصانات بتاؤں گا اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے وہ بتاؤں گا اور اس کے علاوہ پلمانول سیرپ کا استعمال کس کس طرح کی خانسی کے علاج کے لئے ہوتا ہے یہ سب انفارمیشن آپ کو بتاؤں گا تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں برینڈ نیم ہے اس کا پلمانول سی سی ال فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک اچھی فارما ہے اس کے قیمت کی بات کی جائے تو یہ آپ کو ایک سو پچیس روپے میں ایک سو بیس امل کا پیک پاکسنی مارکٹ میں عام دستیاب ملتا ہے اب اگر بات کی جائے اس کے فارمولا کی کہ اس میں کیا کیا ایڈ کیا گیا ہے تو اس کے اندر کلورفین آمائن ٹیلفین پوٹاشیم ایمونیم کلورائیڈ منتھول امینو فائلین پوٹاشیم اور پوٹاشیم سٹریٹ تو یہ مختلف اجزاء اس میں شامل کیے گئے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اس میں یہ سب اجزاء شامل ہیں اب اگر ان سب کی افادت بتانے لگوں گا تو ویڈیو کافی لیندھی ہو جائے گی تو میں آپ کو ان کے فوائد کا مجموعہ یا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ کس کس کنڈیشن میں آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کا استعمال پروڈیکٹیو کف اس سے مراد ہوتا ہے بلگمی خانسی ہے تو اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں مختلف ایکسپیکٹورینٹ شامل ہیں ایسی عدویات ان کا کام ہوتا ہے آپ کی بلگم کو خارج کرنا تو اس میں یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اس کے علاوہ آپ اس کا استعمال دمہ سے ہونے والی خانسی میں بھی یعنی اسمیٹک کف میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سانس کی نالیوں میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ریشہ پیدا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں برونکو ڈائیلیٹر دوا بھی شامل ہے جو آپ کے سانس کی نالیوں کو کھولنے میں مدد دے گی تو یہ آپ کو استما سے دمہ سے بھی ریلیف دے گی اور کیونکہ اس میں ایکسپیکٹورینٹ بھی شامل ہے تو آپ کے بلگم ریشہ کو خارج کرنے میں بھی مدد کرے گا اس کے علاوہ اس میں انٹی الرجک دوا بھی شامل ہے تو آپ اس کا استعمال الرجک کف میں یا خوشک خانسی میں جس میں آپ کو گلے میں خارج کی وجہ سے خانسی آتی ہے تو اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کامن کولڈ کی علامات جس میں نزلہ، زکام، چھینکیں آنا گلے میں خراش ہونا، ناک کا بند ہونا ناک یا آنکھوں سے پانی بہنا اور اس کے ساتھ جو ہلکی پھلکی خانسی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں بھی کافی زیادہ افیکٹیو ہے اس کے علاوہ آپ کے سینے پہ دباؤ جو اکثر ریشہ بلگم کی وجہ سے چھاتی پہ جم جانے کی وجہ سے رہتا ہے تو اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سموکر حضرات جو سگرٹ نوشی یا حکا وغیرہ زیادہ پیتے ہیں ان حضرات میں بھی بلگم، ریشہ، بروکائٹس کی وجہ سے ہوتا رہتا ہے تو اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بلگم، ریشہ خارج ہوتا رہے گا اور سانس لینے میں بھی آسانی پیدا ہوگی اس کے علاوہ کچھ بزرگ حضرات اور بیڈر پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی چھاتی پہ اکثر ریشہ اور بلگم کی شکایت رہتی ہے تو ان میں بھی اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے تاکہ ان کا وہ جو ریشہ اور بلگم ہے وہ خارج ہوتا رہے اور سانس کی نالیوں کی جو تنگی ہیں اس سے بچے رہے تو ان ساری کنڈیشنز میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات یا سیڈ ایفیکٹس کی تو اس میں آپ کو سرباری ہونا نید یا گنودگی ہونا الٹی اور مطلی کی قفیت ہونا شامل ہے اب اگر بات کریں اس کے طریقہ استعمال کی تو دو سال سے کم عمر بچوں میں استعمال نہیں کروانا دو سال سے بڑے بچوں میں آدھا چائے کے چمچ دن میں تین سے چار مرتبہ اور بڑوں کے لیے ایک سے دو چائے کے چمچ دن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے جتنے چمچ اس سیرپ کے لینے ہیں اتنا ہی نیم گرم پانی لے لینا ہے اس میں ملا کے پینا ہے یعنی اگر دو چمچ پینا ہے تو دو چمچ ہی نیم گرم پانی لینا ہے تو یہ سب انفارمشن تھی پلما نول سیرپ کی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ